مولای متقیان لمبی رکھو سطروں کے درمیان فاصلہ دو اور حروف کو ملا ملا کے لکھو ایسا کرنے سے تمہاری تحریر جازب نظر ہو جائے گی اور دیکھنے والے کو تمہارا خط تمہاری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نظر آئے گی مولای متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا اجاز یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی فیلڈ کو تنہا نہیں چھوڑا مولای متقیان فرما رہے ہیں کہ قلم کی زبان قلم کی نوک کو لمبا رکھو آج کل ہم ان قلم کو استعمال نہیں کرتے ہیں جو اگلے وقتوں میں استعمال کیے جاتے تھے آج کل ہم مختلف قسم کے فاؤنٹین پینز اور دیگر پین استعمال کرتے ہیں تو اس کو پکڑنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر اس کو پکڑنا ہے تو اس کو قلم کے مو کے پاس سے نہیں پکڑنا ہے بلکہ اس کو کچھ فاصلے سے پکڑنا ہے تاکہ آپ کی تحریر میں روانی اور خوبصورتی نظر آئے مولای متقیانی کہتے ہیں کہ جب آپ ایک لائن پہ خط تحریر فرما لیجئے تو دوسری لائن میں پہنچتے پہنچتے آپ دونوں لائنوں کے درمیان دونوں سطروں کے درمیان واضح فاصلہ دیں تیسرا حروف کو ملا ملا کر لکھیں اگر ہم حروف کو ملا ملا کر لکھیں گے تو جیسے مولا نے فرمایا ہماری تحریر خوبصورت جازب نگاہ اور یادگار دکھائی دے گی اور ہمیں خود بھی اچھی لگے گی کیلیگرافی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مولای متقیان نے بڑے واضح انداز میں ہدایات فرما دی ہیں مولای متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موجز نمہ کلام سے گفتگو جاری ہے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اس وقت تک اجازت دیجئے دیکھتے رہیے